ہیلو مائی یوٹیو فیملی کیسے ہو آپ سب گائز تو گائز آج کچھ خاص ویڈیو آپ کے ساتھ سیار کرنے والا ہوں اور یہ ویڈیو ان لوگوں بھائیوں کے لیے ہے بہنوں کے لیے ہے جن کا پیر فریکچر ہو گیا ہے یا کوئی بھی ہڈی سرین کا کوئی بھی ہڈی اگر فریکچر ہو گیا ہے اور میں ہسپیٹل میں ہوں تو اس لیے میں وائس اوبر کر رہا ہوں اور میں ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بنانا چاہتا ہوں کہ جن کے جب ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اور جب وہ ایک ریکا ہوری فیز بھی ہوتے ہیں تو کافی ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں کافی وہ اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں کہ اب کیسے وہ آنے والے ایک مہینے ایک اسٹڈی پوزیشن میں رہیں گے کیونکہ ہڈی کا جھوڑنا چار پروسس میں کمپلیٹ ہوتا ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے آگے بتانے والا ہوں تو اس چار پروسس کے لیے ہمیں ایک کانسٹنٹ جگہ پہ بینا ہلائے ڈولائے اپنے پیروں کو اپنے ہاتھوں کو رکھنا ہوتا ہے اسٹڈی این کانسٹنٹ اسی لیے پلاسٹر کر دی جاتی ہے تو میں اس ویڈیو میں کمپلیٹ آپ لوگوں کو ایک موٹیویشنل اور ایک اپنا پرسنل ایکسپریئنس سیر کرنے والا ہوں کہ جب ہڈی ٹوٹتا ہے اور ہڈی ٹوٹنے سے لے کر ہڈی جھوڑنے تک کا جو سفر ہے آج ہم اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ سیر کریں گے جیسا ابھی آپ دیکھ پا رہے ہیں جیسے ہی ہمارے ایکس رے میں آپ اوپر کی طرف دیکھ پا رہے ہوں گے میں نے ایکس رے آپ لوگوں کے ساتھ سیر کیا ہے جی ایسے ہی آپ کا ایکس رے میں ہڈی فریکچر آتا ہے توراں ڈاکٹر کیا کرتے ہیں ایک سلایب لگا دیتے ہیں نیچے اور ہڈی کو کانسٹنٹ کرنے کے لیے بینا اس میں مومنٹ ریسٹڈ کرنے کے لیے اسے کچھا پلاسٹر کہتے ہیں اور اس میں پلاسٹر پی اوپ لگائی جاتی ہے پی اوپ کاسپ لگائی جاتی ہے اور نیچے کی طرف دیکھے پورا پی اوپ سے سے اچھے سے باند دیا جاتا ہے کہ جس سے ہمارا پیرو کی ہڈی جو ہے وہ کانسٹنٹ جگہ پ رہے اور یہ پروسس ایک سے دو دن کے لیے ہوتا ہے اور اس سمیں میں جب کسی کا دیکھ سکتے ہیں یہ ڈبا وغیرہ یورین کرنے کے لیے دیا گیا اس میں کوئی سرمانے کی بات نہیں ہے جب آپ کی یہ پروبلم ہوتی ہے جب آپ اس فیس سے جاتے ہیں تو کافی زیادہ آپ کا جو من ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے کیونکہ آپ اپنے بستر سے نہیں اٹھ پاتے ہیں اور میرا جو ہڈی کا فریکچر ہوا تھا ہر ایک پیر میں جو ہوتی ہیں دو ہڈیاں ہوتی ہیں ایک پتلی والی جو ہڈی ہوتی ہے اسے ہم لوگ کیا بولتے ہیں فیبولا کہتے ہیں اور موٹی والی ہڈی کو ہم لوگ ٹیبیا کہتے ہیں جیسا ہم اسکرین پر آپ کے ساتھ سیئر کر رہے ہیں اور یہ ہمارا ڈے بائی ڈے کا ایمپروومنٹ آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ڈے 2 کا ہے ڈے 2 ڈے 1 میں ہم نے اپنے پیر کو تھوڑا سا بھی فولڈ نہیں کر پا رہے تھے مومنٹ نہیں دے پا رہے تھے کافی درد ہو رہا تھا گائز اور جیسے ہی ہم ڈے 2 میں آئے تو تھوڑا سا ہم اپن پیروں کی ہڈی ٹوٹتی ہے تو آپ اپنے ہرٹ کی لیول سے اپنے چیسٹ کے لیول سے اپر رکھے ہڈی کو جس سے بلڈ کا سرکولیشن ریورس ہو اور پیروں تک نہ جا پائے اور پیروں میں سوجن نہ آ پائے تو گائز یہ جو ہم ہسپیٹل میں ہیں قریب میں پانچ دن ہسپیٹل میں ایڈ میٹ تھا تو میں ڈے وائی ڈے آپ کو دکھاؤں گا کیا روٹین رہتا ہے ہسپیٹل میں کیسے ہم ریکاوری فیز میں جاتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کنکن کنڈیشن میں جو ہے پلاسٹر کی جاتی ہے اور کنکن کنڈیشن میں جو ہے اسکرو یا پلیٹ لگتے ہیں اگر آپ کا جب ہڈی ٹوٹتا ہے اور وہ ہڈی انڈسپلیز ہوتا ہے مطلب جس جگہ پہ ٹوٹا ہے اسی جگہ پہ ہڈی بنی پڑی ہے اسے ہم انڈسپلیزڈ فریکچر کہتے ہیں اس کیسے میں کیا ہوتا ہے پی او پی کا استعمال کیا جاتا ہے پلاسٹر کیا جاتا ہے اور جیسے ہی آپ کی ہڈی ٹوٹنے کے بعد اپنا جگہ اس کو سے ڈ میں ہمیں سکرو اور پلیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے سرجری کا ہلپ لیا جاتا ہے اور جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ کا پیر اچھے سے پلاسٹر کر دیا جاتا ہے تو آپ کے پیروں میں مومنٹ نہیں ہوتا ہے تو اس سمیں بلڈ کا سرکولیشن پروپر چلتے رہے تو وہ میں آپ کو رائٹ لگ میں کر کے دکھا رہا ہوں مومنٹ کی اس طرقی سے آپ اپنے پیروں کی انگلیاں چلاتے رہے جیسے آپ کے بلڈ میں سرکولیشن پیروں میں سرکولیشن بنا رہے اور آپ کا پیر جو ہے وہ کمز دور نہ ہونے تو ایک مہنے بعد جب آپ کا پلاسٹر کھولے گا نا گائز تو اس سمیں آپ کی دیکھو گے کہ آپ کا ایک پیر پتلا ہو چکا ہے اور ایک پیر جو ہے نورمل کھنڈیشن میں ہے اور پیر پورے کالے ہو گیا ہے تو چلیے آپ کو ہم دے تھری کا دکھاتے ہیں تو دے تھری جیسے سے دیکھ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ improvement ہوتے ہی جا رہا ہے یہ دے تھری کا ہمارا experience ہے تو ہم آپ کو دے تھری میں بھی بتاتے ہیں اور یہاں ہوسپیٹل کا روٹنگ کافی اچھا تھا گائز صبح ساتھ بجے ا اتنا پڑتا تھا اور رات کو ساری نو بجے ہم لوگ سو جاتے تھے کافی جیسے دیکھ سکتے آپ سری سکل سے ہی دیکھ پا رہا ہے اب دیکھیں میں تھوڑا بیٹ پا رہا ہوں تھوڑا اچھا فیل کر رہا ہوں اب ہماری جو ڈے فور کی جو باری ہے اب ہمارا پرمننٹ پلاسٹر لگنے والا ہے فرین اور یہ والا جو کاسٹ ہے یہ ہمارا ریموو ہوگا اور پرمننٹ پلاسٹر ہوگا اور میں کافی جیادہ مطلب پرمیتب یہ ایک طرح سے میں بولوں تو میرے سات سب کچھ نیا ہو رہا ہے تو میں کافی ڈڑا ڈڑا ہوں میں کافی پریشان ہوں کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے ڈاکٹر نے کوئی ڈیسیزن نہیں دیا ابھی تک کی پلاسٹر کرنا ہے کی سکرو پلیٹ لگانا ہے بٹ ہو فور بیسٹ میں ایک اچھا سوچ رہا ہوں کہ بھگوان جو ہو اچھے کے لیے ہو جلدی سے میرا پیر ریکوور ہو جائے پہلے کی طرح میں تندروست ہو جاؤں اور میں دور بھاگ کرتے رہا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں گائز ابھی بھی یہ کاسٹ کے س ساتھ میرا تیسرا دین ہے اور جتنا بھی ہے سارا مومنٹ ریسٹک ٹھینہ میں چل پا رہا ہوں بیٹ پہ ہی میں کھانا کھاتا ہوں بیٹ پہ ہاتھ دھوتا ہوں ٹوالٹ وغیرہ سب بیٹ پہ ہوتے ہیں اور سب جو باتروم کے لیے ایک بندہ آتا ہے مجھے ویل چیئر پہ لے کے جاتا ہے اور ابھی ہم اپل گھا رہے ہیں اور وائس اوبر اس لئے کرنا پر رہا ہے کیونکہ یہاں پہ ہوسپیل میں باقی لوگ بھی ہیں ان کو کچھ مطلب ایسا فیلنا ہو اس لئے ج جو ہے اور ڈیلی کا روٹین جو ہے گائز ہمارا کافی اچھا ہے صبح اٹھتے ہم ہلتھی برک فاسٹ لیتے ہیں دو فر کو ہم جلدی سے کھانا کھاتے ہیں کوئی بہار کا آئلی فوڈ ہم نہیں لیتے ہیں جس سے ہماری ریکاوری ریڈ بھی بر جاتی ہے اور جو کہہ رہا تھا میں ہڈی جھوڑنے کا جو فول پروسس ہے وہ میں آپ کو ایک ات کر کے بتاتا ہوں تو ہڈی جو جھوڑتی ہے گائز وہ فور پروسس سے جھوڑتی ہے سب سے پہلے جب ہماری ہ� ہڈی ٹوٹتی ہے تو اس کے پاس جو ہے ہڈی کے پاس جیسے دیکھ سکتے ہیں میں یہ ہڈی برک فاسٹ بھی لے رہا ہوں آپ بھی جب اگر ایڈ میڈ وغیرہ ہو یا پیر فریکچر ہو تو ہڈی برک فاسٹ لے گائز اس سے آپ کی ریکاوری کافی فاسٹ ہو جائے گی اور کیلسیم کا انٹک کافی جادہ لے جیسے ای وائٹ انڈا لے اور جیسے دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا دو فر کا لنچ آ چکا ہے تو چلیے میں ایک ایک کر کے ہڈی جھوڑنے کا پروسس آپ آپ کو بتاتا ہوں اور نیکس ویڈیو میں آپ کو میں ایک سیئر کروں گا پرمانینٹ پلاسٹر کے ساتھ کی پرمانینٹ پلاسٹر کا ایکسپریئنس میرا کیسا تھا تو ہڈی جو جو جوڑتی ہے وہ چار پروسس سے جوڑتی ہے پہلا پروسس ہے جب آپ کی ہڈی ٹوٹتی ہے تو وہاں بلڈ کا جماع ہو جاتا ہے تو وہ بلڈ کا جمنا ہی فرس پروسس ہے سیکنڈ پروسس ہے کہ یہ جو بلڈ ہے یہ آپ کا کیلسیم میں جو ہے کنورٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جیسے دیکھیں گا اس میں ویلچیر میں بیٹھ کے میں ٹوالٹ کے لیے آیا ہوں اس طرح کا میں آپ سے ایک ایک experience کر رہا ہوں تو وہ جو بلڈ ہے وہ کیلسیم میں کنورٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہی کیلسیم جو ہے سوفٹ جو ہے کالس میں کنورٹ ہوتا ہے اور وہی سوفٹ کالس جو ہے پھر ہارڈ کالس میں کنورٹ ہوتا ہے اور یہ جو پروسس ہے وہ ایک ایک ہپتے کا اسی لیے ہڈی جوڑنے کے لیے چار ہپتے لگتے ہیں فرسٹ ہپتے میں جو بلڈ ہے وہ کالس میں بدلتا ہے پھر یہ کالس سوف کالس میں بدلتا ہے اور پھر یہ سوفٹ کالس جو ہوتا ہے وہ ہمارا ہارڈ کالس میں جڑتا ہے تو گائز ہم نیکس بلوگ میں آپ کو بتانے والے ہیں کہ میرا جو ہے وہ ٹیمپورری والا جو پلاسٹر ہے وہ نکال دیا گیا ہے اور پرمانٹ پلاسٹر ہونے والا ہے